حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اس کے بعد ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ اسی طرح ہوا آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کی بیست حق پر کی ہے یعنی حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں تو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا اس لیے آپ مجھے اچھی طرح نماز کی تعلیم دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے تکبیر کہو پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم سے ہو سکے آرام آرام سے پڑھو یعنی سورة الفاتحہ اور اس کے بعد کی قرآن کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد رکوع کرو اور اتمنان سے رکوع میں جاؤ یعنی جلدی نہ کرو اس شخص کو جو آپ نے بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت جلدی یا تیز نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز میں اتمنان نہیں تھا پھر سر اٹھاؤ اور پوری طرح کھڑے ہو جاؤ پھر جب سجدہ کرو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اتمنان سے بیٹھ جاؤ دوبارہ پھر اسی طرح سجدہ کرو یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کرو اس شخص نے قیام رکوع اور سجود اچھی طرح آدھا نہیں کیے تھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا یعنی جلدی میں پڑھی ہوئی نماز گویا نماز ہی نہیں اس شخص نے گویا پڑھی ہی نہیں اچھی نماز یعنی پر سنت نفل جس طرح آپ نے سکھائی پڑھی جائے تو فی رکعت کم از کم تین منٹ لگتے ہیں اور فجر کی نماز میں کم از کم پانچ منٹ فی رکعت کیونکہ فجر کی نماز میں زیادہ تر لمبی صورت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ وقت بھی فی رکعت لیتے تھے یعنی یہ منیمم ہے قرآن اور دعاوں کا ہر لفظ پورا پورا معروف طریقے سے عربی لہجے میں ادا کیجئے بہتر ہوگا کہ ایک نماز باعواز بلند پڑھ کر کسی دوسرے کو سنا دیجئے اس لیے کہ انسان اپنی غلطی خود نہیں پکڑ پاتا انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں غلط ہے ہر نماز یہ سمجھ کر پڑھئے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے یعنی ہر نماز کو بہترین بنانے کی فکر ہو کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہونی ہی ہے تو بہتر ہے کہ ہر نماز اسی طرح پڑھی جائے تاکہ آخری بھی اچھی سی پڑھی جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکت کی قیام کا اندازہ عام طور پر بقدر تیس آیات قرآنی اور دوسری رکت کی قیام کا اندازہ اس کا آدھا تھا یعنی پہلی رکت طویل ہوتی تھی اور دوسری رکت اس سے آدھی طویل ہوتی تھی یعنی اگر پہلی رکت میں تیس آیات پڑھتے تو دوسری میں پندرہ تقریبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور مغرب کی نماز میں سورہ تور کا پڑھنا بھی ثابت ہے فجر اور مغرب کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی بہت جلدی نہیں پڑھنی چاہیے باز وقت آپ نے وہ قرآن جو فجر میں کی اور فجر کی قرآن طویل ہوتی ہے تو وہی مغرب میں کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی وقت لے کر پڑھنی چاہیے آپ اپنے نماز کا جائزہ اس حدیث کی روشنی میں ضرور لیجئے کیونکہ نماز مسلون طریقے سے نہ پڑھی جائے تو وہ موہ پر مار دی جاتی ہے مسلون نماز پڑھنے کی تفصیل کے لیے ہماری کتاب ہزار منتخب حدیث ماخوز بخاری شریف نماز کا بیان پڑھی ہے انہوں نے بخاری کا ترجمہ لے کے اس میں سے ریپیٹیشن نکال کر ایک کتاب بردو میں چھاپی ہے اچھی مفید کتاب ہے کوئی کریفرنس کے لیے سب کے لیے وہ اچھی ہے انشاءاللہ الہدا کی سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے وہاں سے بھی آپ سن بھی سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ سن کر پڑھیں اس کو کیونکہ اگر ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں اور درست طریقے پر نہیں پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسے یہ گویاں نہیں پڑھ رہے ہیں اور نماز تو وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا قیامت کے دن اور جب تک کوئی نماز کے برچے میں پاس نہیں ہوتا وہ آگے نہیں جا سکے گا یعنی یہ ہومورک صرف یہاں کا نہیں ہے یہ تو آخرت کا بھی ہے جس کے لیے سب کو تیاری کرنے چاہیے جس کے لیے سب کو تیاری کرنے چاہیے